حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھیکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو ہو سکتا ہے کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں جس نے اپنی رائے کو ترجی دی وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی اکلوں میں شریک ہو گیا جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے اور جب اس سے پیٹ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حاکیر نہ سمجھو اکل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنی جیسا خیال کرتا ہے کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں کچھ لوگوں کو پچتاوا بھی نہیں ہوتا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پچتاوے بھی زرف والوں کے لیے ہوتے ہیں بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے غم کے کانٹوں اور دکھ کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکوگے کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں تمہاری دعا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوست کو کھو بیٹھے جب مسائل کا صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون پر بھی لازمی پریس کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ